موکا کافی کی ریسپی شیئر کریں 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 اگر آپ چاہیں تو ڈالنے میں بولوں گی کہ نہ ڈالیں کیونکہ باقی چیزوں میں ہلکی مٹھاس ہوتی ہے تو اس کو اوپر سے ڈالنا ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے پتہنے کے لیے آپ پر رکھیے کیا ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے بڑا بول لے لیا ہے اس کے اندر میں کافی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر چلا جائے گا جو ہم نے چاکلیٹ ملکہ پاوڈر لیا ہے وہ چلا جائے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو اچھے سے مکس کروں گے اتنا کہ بس یہ ایک جانج میں شگر نہیں ڈالی اگن شگر آپ چاہیں تو اسی مکسٹر میں چاہیں تو ڈال لیں ادر وائس آپ اس کو اپنے کپ میں بھی پرسن کپ میں بھی ڈال سکتے ہیں کوفی کا مکسٹر جائے ہو چکے ہیں اب اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال لکھ سکتے ہیں اور اپنے کیبنٹس وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر فریش فریش بنا کے بچوں کو دے بھی سکتے ہیں کوفی کا مکسٹر میں ڈال لکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پانی سے اتنا مزے کا ذائقہ جو ہمیں گاڑی کوفی چاہیے ہوتی ہیں کیا وہ نہیں آتا سو میں جو ہوں اس کے اندر پور کر دیا اور اچھے اس کو چلا بھی دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اپنے وغیرہ بھی گارنش کر سکتے ہیں میں جب ہم دودھ ہلکے آج پہ گرم کر دے تو اس کے اوپر جھاگ آتی ہے میں اسی سے اس کو گارنش کر رہی ہوں کریم اگر سے بہت ہی ہو جاتا ہے لیکن اٹھ اپ ٹو یو اگر آپ کرنا چاہیں کیونکہ اس کے اندر جہاں وہ ملک پاوڈر ہے اور باکی چیزیں ہیں دیار اناف لائک ہی ہو سو ایڈاں نیٹ کے میں اس کو اور ہی ہو کروں جس اوپر جو جھاگ آتی ہے وہ ہی ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے ہلکی آج پہ دودھ اگین گرم کریں گے چلاتے رہیں گے تو یہ جھاگ بڑی اچھی بن جاتی ہے ساچ جو میرے پاس جو اینسٹین کافی ہے تھوڑی سی تھوڑی سا ہاتھ سے ہی پرش کر کے اوپر تھوڑی سی گارنش کر دوں گی باکی جو یہ میکسچر ہے اس کو میں جھون بن کر کے تو اپنے کابرد میں ہی چھوڑ دوں گے اور جب بھی آپ کو کافی بنانی ہوں آپ نے دودھ گرم کیا آپ کو دودھ کر سکتے ہیں آپ دودھ کو اور اس کے نا ڈال کے اپنی فورا موکہ کافی تیار کر سکتے ہیں تو ای ہوپ ہی آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہو بہت ہی کوئک ہے بہت ہی ایزی ہے ضرور ٹرائے کیجے تھنکس پور وچنگ ہیں ڈو سبسکرائب موسیقی